نو روزہ جسمانی ریمارڈ ختم آفشور کمپنی کیس میں علیم خان کی احتساب عدالت میں دوسری پیشی نیپ ٹیم مزید جسمانی ریمارڈ کی استدا کرے گی ملزم نے نو روز کے ریمارڈ میں کوئی تعاون نہیں کیا علیم خان نے استیفہ دیا منسٹر نہیں رہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمارڈ کمپنیاں بنانے میں ڈیڑھ عرب کا فرق آ رہا ہے بہت سی چیزیں اساسا جات میں ظاہر نہیں کی گئی نیپ پروسیکیوٹر کا جوان احتساب عدالت کے باہر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن جمع علیم خان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور نارے بازی شویب صدیقی اور علیم خان کا بیٹا بھی عدالت پہنچے خواتین کارکنوں کی لیڈی پولیس اہلکاروں سے ترخ خلامی ایک کارکن کا گلے میں زنجیریں اور ٹاٹ پہن کر احتجاج سیکیورٹی کے سخت انتظامات سرویسز کے بعد اب جنہ اسپطال نواز شریف کو جنہ اسپطال منتقل کرنے کے انتظامات مکمل وارڈ اور کمرے کی خصوصی صفائی نواز شریف کے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد علاج کا فیصلہ ہوگا ابھی تک نواز شریف کی ریپورٹس اور صحت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اسپطال میں کارڈیالوجی کی سہولت بھی موجود ہے پرنسپل جنہ اسپطال پروفیسر آریف تجمل قیدی نمبر چار چار سات سفر کی جنہ اسپطال منتقل سیکیورٹی پلان تشکیل نواز شریف کے کمرے کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ وارڈ کے باہر جیل کا عملہ تائمنات ہوگا صرف حکومت کے تشکیل کردہ میڈیکل بورٹ کو کمرے تک رسائی ہوگے نواز شریف کے کمرے میں جانے والے راستے پر تمام ڈاکٹرز اور رشتہ داروں کی تین جگہ پر تلاشی ہوگی تین شفٹوں میں اہل کا ڈیوٹی دیں گے شہباز شریف کے زمانتی مچ لکے جمع کرانے رانہ مبشر اقبال احتساب عدالت پہنچ گئے ہائی کوٹ نے کل رمضان شگر ملز اور آشیانہ کیس میں زمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا شہباز شریف کی زمانت ملنے کے بعد آج لاہور آمد متوقع ہے نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے سان ہے ساہیوال میں اہم پیشرف جی آئی ٹی کا مقتول زشان کے بھائی احتشام اور گواہوں کے بیان کلم بند کرنے کا فیصلہ جی آئی ٹی نے گواہوں کو آج دوپہر کو پولیس کلپ بلا لیا چیف جسٹس ہائی کوٹ نے تمام گواہوں کے بیان کلم بند کرنے کا حکم دیا تھا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب چکنا چھو لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خوجہ سعید کے رہائشی آٹھ ماہ کے بچے یاشف میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ سہت نے یاشف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی روان سال پولیو کیسز کی تعداد چار ہو گئی صدر لاہور بار آسیم چیما کے بھتیجے کا کسل بکلا کا آج احتجار لاہور بار ریسوسیشن کا حرطال کا اعلان عدالتی امور متاثر پیشی پر آئے سائلین کو پریشانی کا سامنا